بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز رانا شہباز پاکستان پروپٹی لیڈر سے آج ہمیں جوائن کیا ہے اسمان دلدار رانا اسمان دلدار نے آج ہم ایک جنرل ڈسکشن کریں گے بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکٹ کے حوالے سے اس وقت موجودہ ملک کی صورتحال پاکستان میں معیشت جو ہے وہ کب تک مستحقم ہوگی اور آنے والی نیوز کیا ہیں اور اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں کون کون سی ڈیلز ایسی ہیں جن میں ابھی ہمیں اپنے کسمرز کو بتانا چاہیے کہ آپ ان میں آئیں اور انویسٹ کریں اور وہ کون سے ایسے پروڈیکٹ ہیں جن کی طرف آپ کو جانا چاہیے اور آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے جی اسمان بھائی کیسے ہیں الحمدللہ جی اللہ کشکر اسمان بھائی سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو مارکٹ ہے بہت ساری ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی ہیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ہمارے کسمرز نے بھی دیکھی ہوں گی کافی عرصے سے ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بحریہ کی مارکٹ بہتر ہونے والی ہے ہونے جا رہی ہے عید کے بعد سے ریکوائرمنٹ بھی آ رہی ہیں مارکٹ میں پلوٹس کی اور دوسری چیزوں کی مارکٹ تھوڑی سی ہلجل شروع ہوئی ہے تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے کسمرز کو مارکٹ کے حوالے سے دیکھیں شباز بھائی جو لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو جو کلیور انویسٹرز ہیں ان کو پتا ہے کہ آج کی مارکٹ بڑی ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو لوگ یہاں پر انڈیوزر پوائنٹ اویو سے بھی آنا چاہ رہے تھے چھرسہ پہلے لیکن پروپرٹیز کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے اور کچھ انویسٹرز جو اس پرپس سے آتے ہیں کہ رینٹل ریٹرن بھی لے سکیں اور ٹائم ٹو ٹائم اپنی پروپرٹی جو ہے وہ شفل بھی کر سکیں یا مطلب کہ سیل کر کے اچھا ان کر سکیں تو میں ان کے لیے کچھ سجیشنز یہاں پر دینا چاہوں گا کہ جو انڈیوزر ہیں ان کے لیے دو تین آپشنز ہیں علی بلوک میں یا ایک سو پچیس گز کے مختلف پریسٹس میں گری سٹرکچر ویلاز آج کی ڈیٹ میں بہت سارے بارکٹ میں آفر کیے جا رہے ہیں جو نہایت ہی کم قیمت پر مل رہے ہیں اگر ہم آج کی ڈیٹ میں جو کنسٹرکشن کوسٹ ہے کمپیرٹیو بات کر رہے ہیں تو وہ تقریباً جو ایک سو پچیس گز کا ویلہ ہے وہ تقریباً ڈیٹ کروڑ روپے کا منیمم آپ کو پڑھتا ہے اگر آپ پلوڑ بائے کر کے اس پر کنسٹرکشن کرواتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کو کسی پریسٹ میں نوے لاک یا پچانوے لاک روپے میں مطلب کہ گری سٹرکچر ویلہ مل جائے جس میں ہر قسم کی وائرنگ ہو چکی ہو تو اس کے اوپر آپ بیس سے پچیس لاکھ روپے لگا کر اسے کمپلیٹ کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی مارکٹ میں اگر آپ اس مارکٹ میں بھی سیل کریں گے تو پندرہ سے بیس لاکھ روپے ایزی لی انڈ کر سکیں گے یا رہنے کے اعتبار سے آپ ایک سو پچیس گز کا ویلہ بائے کرنا چاہ رہے تھے جو بیریہ کے بنے بنے ویلہ ہیں بیریہ ہومز ہیں جیسے ڈیون بی کی میں بات کرتا چلوں تو ڈیون بی میں آج کی ڈیٹ میں ویورز وہ ویلہ جو ٹونٹی ٹونٹی ون میں ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے شروع میں آپ کو ایک ساٹھ ایک پینسٹھ کا ملتا تھا وہ آج کی ڈیٹ میں آپ کو تقریباً ایک تیس کی بریکٹ میں مل رہے ہیں تو it's a lot of difference 30 lakh کا ڈیفرنس آ رہا ہے ایک سو پچیس گز کے ویلہ بے تو یہ میرے خیال سے اچھا ٹائم ہے بائنگ کا اچھا سمان بھائی یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا ہمارے کسٹمز کو جیسے پتا ہے کہ آہ علی بلوگ ٹین بی اور الیون بی جو پہلے پریسنٹ ہیں جو ایک سو پچیس گز کے آہ مین گیٹ سے جو آتے ہیں آہ اسی طرح میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ اقبال ویلہ جو ہیں جو ایک سو باون گز کے اوپر بنے ہوئے ویلہ ہیں آہ یہ ان کا جو کورڈ ایریہ ہے یہ ایک سو باون گز کا ملہ ہے یہاں پر بلکل شروع میں اگر آپ کو ایک سو پچیس یا ڈیٹھ سو گز کا اگر یہاں پہ پلاٹ کی قیمت اگر آپ دیکھیں اگر علی بلوگ میں آج بھی آپ کو ساٹھ پینسٹ میں پلاٹ مل رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ اسی سے نوے لاکھ کا پلاٹ جو ہے وہ مین گیٹ کے پاس ہوگا اور اگر آج کی ڈیٹ میں آپ کو اقبال ویلہ جو ہے وہ تقریباً ایک اسی ایک پچاسی میں اگر مل رہا ہے تو یہ بڑی ہی اچھی اور شاندار ڈیل ہے اسی طرح جیسے تین سو پچاس گز کا سپورٹ سیٹی ویلا ہے جو ہے آج کی ڈیٹ میں دو پچیس دو تیس میں آسانی کی ساتھ مل جاتا ہے بلکل ویڈ کی ویڈ کی مل جاتا ہے اچھا آلی سپورٹ سیٹی کے گردو نواہ میں مین جناہ ایبینیو کے پاس اگر ہم ڈھائی سو گز کا پلاٹ دیکھیں تو ابھی بھی پریسن چونتیس میں جو جناہ کے قریب پلاٹ ہیں وہ ہمیں تقریباً ستر سے پیچھتر لاکھ میں مل جاتا ہے اگر ساڑھے تین سو گز کا پلاٹ ہوگا آپ دیکھ لیں کہ تقریباً ایک کروڑ ایک کروڑ بیس لاکھ کا پلاٹ اور تین سو پچاس گز کی کنسٹرکشن جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو ایک کروڑ میں بڑھ رہی ہے سپورٹ سیٹی ویلا میں جو کہ ایک سو پچیس گز کا اگر آج کی ڈیٹ میں آپ ولا بناتے ہیں تو اس کے اوپر ایک کروڑ پانچ سے ایک کروڑ دس لاکھ آپ انسٹالمنٹ پلان کے ذریعے آپ کسی بھی بلڈر کو دیں گے تو وہ آپ کو ایک سو پچیس گز کا ولا بنا کے دیں گے اگر آپ سپورٹ سیٹی ویلا لیتے ہیں تو آپ کو جو سپورٹ سیٹی ویلا پر جتنی بھی کنسٹرکشن ہے وہ ساری کے ساری ایک کروڑ میں بڑھ رہی ہے یہ کلکولیشن تھوڑی سی اگر آپ بھی کریں تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ واضح فرق نظر آئے گا کہ اس وقت ریڈی پروپرٹی جو ہے وہ لینے کا ٹائم ہے کیونکہ ریڈی پروپرٹی آپ اس کو رنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اپارٹمنٹ کی طرف آپ آ جائیں جو بہریہ میں پریسنٹ نائنٹین میں اپارٹمنٹ موجود ہیں بہریہ ہائٹس میں اپارٹمنٹ موجود ہیں پیراگون میں ریڈی اپارٹمنٹ موجود ہیں ان کے جو آج کی ڈیٹ میں ریڈس ہیں آپ ان کا پر سکیر فٹ ریڈ نکال لیں بہت ہی مناسب ریڈ نکلتا ہے آج کی ڈیٹ میں اگر آپ ان کو پرچیز کر لیتے ہیں تو آپ ان کو رنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور اچھا رن بھی کما سکتے ہیں آہ اچھا دوسرا عثمان بھائی ہمیں یہ بتائیے گا کہ ملک میں جو معشت ہے اس وقت کافی زیادہ ڈالر کا ریڈ اوپر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرہ جو ہے وہ کسی حد تک کمپیٹ ہونے والے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کا ڈالر کے ریڈ کے اوپر فرق پڑے گا جب ڈالر نیچے جائے گا تو کیا مارکیٹ میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی دیکھیں شباز بھی یہاں پہ پورا سسٹم ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے جو بات آپ نے کر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مارکیٹ میں اگر ڈالر کا ریڈ اتنا زیادہ ہے اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن ہے لیکن اب جب پاکستان بنا ہے جو ملک اللہ اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے اور سارے سوچتے تھے کہ اس کی ترقی میں تو کوئی بھی ہرڈل نہیں آسکتی یہ تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی مسلم ویجنری لوگ ہمیں چاہیے ہوں گے جو اٹھ کے یہاں پر ہمارے ملک میں نئی انڈسٹریز لگائیں جیسے ٹاٹا برلا اور امبانی نے اپنے ملک میں کام کیا کمپنیز بنائیں ریونیو جنریٹ کیا اور تب کچھ ایسے لوگ ہمیں چاہیے ہوں گے جو انفرسٹرکچر پر کام کریں اور مختلف انڈسٹریز میں اپنا ریونیو جنریٹ کریں حالانکہ اس ملک میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی اگر حکومت الیکٹ ہوتی گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے حوالدار سے لے کے بڑے سے بڑے پی سی بی کے چیئرمنٹ تک اپنے فرما بردار لوگ لگاتے ہیں جو ان کی مطلب کے فرما برداری کرتے ہیں اور کوئی بھی کام دیکھ لیں آپ کوئی بھی گورنمنٹ جوبز آتی ہیں جو ان کے ہی بندے ہوتے ہیں جن کو وہ آفر کرتے ہیں تاکہ انڈ پہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کٹ رکھنا ہوتا ہے تو یہ ایک پورا سسٹم جو ہے وہ بگڑا ہو ہو جس وجہ سے انہوں نے دیکھے نا کہ مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ انہوں نے کرزہ لے لے کے ایم افسے ڈالر کو آئیم ایم ایف سے ڈالر کو آئیم ایفیشلی اسٹیبل کر دیا اور بعد میں مانگ مانگ کے دوسرے ملکوں سے یہ گزارا کرتے نہیں ہیں تو میں سمجھ دا ہوں کہ اگ یہ اس کی مسئل اسی طرح ہے کہ آپ کے پاس ایک دودھ کی ب seuٹی ہے اس میں آپ پانی ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں تو انڈ میں اسے برنے کے لیے انڈ میں صرف پانی بچے گا یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہو یہاں پر آپ نے اپنے حساب سے چلنا ہے آپ اگر دیکھیں گے کہ میں گورنمنٹ کے معاملات کو دیکھوں ان کے حساب سے چلوں تو بالکل آپ اس مارکٹ میں فلوپ ہیں آپ اس مارکٹ میں کام نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنا مائنڈ سیٹ اپنا نیا ویجن لے کر مارکٹ میں نہیں آتے دیکھیں مارکٹ اس وقت اتنی اچھی ہے کہ آپ لوگ اوورسیس کسٹومرز کے لیے یہ پیغام ہے کہ جن لوگوں نے دو سال پہلے یا ڈیٹھ سال پہلے تقریباً مظلم کہ دو لاکھ ڈالرز میں یا تین لاکھ ڈالرز میں جو شوپس بھائی کی تھیں وہی شوپس آج کی ڈیٹ میں ان کو مظلم کہ ون تھرڈ آپ اگر کہلیں اگر سیونٹی فائی پرسنٹ اماؤنٹ آپ کہلیں ڈالرز میں آپ دیں گے تو وہی شوپ آپ اویل کر سکتے ہیں مظلم کہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈالرز آپ کو کم بے کرنے پڑ رہے ہیں جس طرح سپورٹ سٹی ویلاز میں اسی طرح قائد ویلاز جو ریڈی پروپرٹیز ہیں آپ اچھس پرسنٹ ڈالرز کم دے کر آپ وہی چیز اویل کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے ہیں آپ کو اور بائے کر لینی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کی پروپرٹی آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ اچھی خاصی آپ کو اورننگ دے جائے اچھا خاصہ آپ کم آ سکیں اس میں سے اچھا اسمان بھائی یہ ایک ملک علی ریاض کی طرف سے سٹیٹمنٹ تھی کہ اکسٹھ باسٹھ سٹھ سٹھ کے حوالے سے کہ ان کو ہم جو ہے وان برون کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکسٹھ باسٹھ سٹھ سٹھ جس کے ریٹ حیرت انگیز طور پر اس وقت کم ہے بہت ہی مناسب قیمت میں آپ کو فائل جو ہے ملکل ایسے ملکل ایک باسٹھ کی ڈھائیسو گز کی فائل آج کی ڈیٹ میں آپ کو ایسے بائیس لاکھ میں مل جاتی ہے جو کہ آج سے چھے سے آٹھ ماہ پہلے ایک سو پچیس گز کی فائل آپ کو اتنے میں نہیں ملتی تھی بلکل تو کیا اس وقت یہ ٹائم ہے کہ یہ ایک سر باسٹھ کی فائل جو ہے وہ پرچیز کرنی چاہیے اور تاکہ جو آنے والا ٹائم ہے جون کے بعد اگر اس کے اوپر کام نہیں جگہ کا ہی تیین ہو جاتا ہے تو اس کے ریڈ بہتر ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ ہر بندے کی اپنی تھوٹس ہیں یہ ہر بندے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی یہاں پر سمجھ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر بی ٹی کے میں آپ کو فورٹی فائی فورٹی تری لائکہ فورٹی فور لائکہ پلوٹ آفر ہوا ہے ایک سو پچیس گز کا تو وائی نوٹ بیری اٹھون میں آپ کو پچھتر گز میں اگر گرینز کا پلوٹ چودہ پندرہ لاکھ میں مل رہا ہے آج کی ڈیٹ میں پندرہ لاکھ میں مل رہا ہے جو فلی پیڑ آن کونٹ پلوٹ ہے جہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا کام جاری ہے سینکڑوں مشینیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں تو آپ کے لیے وہ سوٹیبل کیوں نہیں ہے اور ایک سو پچیس گز میں اکسٹھ با سٹھ کو آپ کیوں بول رہے ہیں کیوں چھوڑ رہے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں اگر وہ اتنے ریزنیبل پرائز پہ آپ کو مل رہا ہے کہ اگر بہریہ اس کو آن کونٹ کر دیتا ہے نا شباز بھئی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ تیس سے نیچے بریک لگے گی با سٹھ گی آج ایک چھوٹی سی بات ہے بہریہ گرین میں آج کی ڈیٹ میں چودہ سے پندرہ لاکھ میں پچیتر گز کا پلوٹ ہے جی جی وہ بھی اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے اس کی بھی کافی زیادہ سٹریٹس ایسی ہیں جن کے اوپر کام چل رہا ہے اور اس کو تیار ہونے میں کافی بھی ٹائم لگ رہے گا ایک سٹھ باسٹھ تریسٹھ کی جو ایک سو پچیس گز کی فائل ہے وہ بھی آپ کو چودہ سے پندرہ لاکھ میں مل رہی ہے تو کیا ہمیں گرین کی بجائے باسٹھ تریسٹھ ایک سٹھ میں نہیں آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے دیکھیں وہ ایک تو ایک سٹھ باسٹھ جو ہے وہ ایک سو پچیس گز ہے وہ پچیتر گز ہے ایک سو پچیس گز کو اگر آپ کمپیرٹیو میں نے کہا نا بیٹی کے ٹو سے بھی کمپیر کریں یا باہر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں جیسے لاسٹ ایکزٹ ہے یہاں پہ بہت ساری کمانڈر سٹی ہے بہت ساری سٹیز آتی ہیں تو کمپیرٹیو لی اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر باسٹھ ایک سٹھ تریسٹھ یہ بیریہ آج آن کر دیتا ہے یا آج بیریہ کہہ دیتا ہے کہ میں ایک سٹھ کو پوزیشن دینے جا رہا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ باسٹھ کے ریٹ تیس سے نیچے رکھتے ہیں تیس سے اوپر جائیں گے تو یہی انویسمنٹ آپ کی ڈبل ہو جائے گی اوویسلی بات ہے کہ آج جو باسٹھ کی فائل آپ کو چودہ لاکھ میں مل رہی ہے وہ تیس لاکھ کروس کرے گی یہ اوویس بات ہے دیکھیں کوئی بھی بندہ جو یہ سوچ کر یہاں پر رکا ہوا ہے کہ اس وقت مارکٹ انویسٹرز کے لیے بالکل نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ ایک سٹھ باسٹھ میں انویسٹ لازمی کرے دو دن فائلز اٹھا لیں جو لوگ شاپس بائے کرنا چاہ رہے تھے شاپس میں آج بھی انویسمنٹ اچھی ہے جو شاپس کل آپ کو مہنگی مل رہی تھیں آج بہت سستی مل رہی ہیں آفیسز بھی بالکل ایسے ہیں ریڈی آفیسز مہن جناب ہے جو آپ کو گیہرہ گیہرہ نزار دہ 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 زار پر سکر فٹ پر مل رہے تھے وہی آپ کو آج سیمونٹی پر سکر فٹ پر ریڈی آفیسز کسی بھی فلور پر مطلب کہ آپ اٹریکٹیو چیز لینا چاہ رہے ہیں جنافیز لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ نکال کر اوفر کریں گے بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ مارکٹ میں جو اس وقت ریٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے ہیں کہ آپ لوگ اس اپورجنوٹی کو ویل کر لیں بہر یہاں کی مارکٹ اپ ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت اپ ہو جائے یا کب یہاں پہ لوگوں کا فلو ہو اور مارکٹ میں بھوم آجے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا جی ویورز آپ نے دیکھا کہ ہم نے کافی حد تک جو ہے وہ مارکٹ سیچویشن کے بارے میں بات کی بہت ساری چانس کی ڈیلز ہمارے پاس موجود ہیں مارکٹ میں موجود ہیں وہ کسٹمرز وہ ہمارے ویورز وہ انویسٹر جو بحری اٹرون کراچی میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کافی ٹائم سے رکے ہوئے ہیں صرف اس چیز کا انتظار کرنا ہے کہ مارکٹ بہتر ہوگی تو ہم انویسٹ کریں گے تو ان کو ہماری طرف سے یہ میسیج ہے کہ ابھی آپ کے لیے ٹائم ہے کہ آپ ابھی انویسٹ کریں مارکٹ بہتر ہونے کا انتظار مت کریں کیونکہ جب مارکٹ بہتر ہو جائے گی تو یہی چیزیں جو ہے وہ آپ کو اس ریٹ پر نہیں ملیں گی آپ اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ آور سیز ہیں آپ بحری اٹرون کراچی میں پریسنٹ اکسٹر باسٹر تریسٹر کی طرف آئیں ہزار گز کے پلوٹ کی طرف آئیں گولف میں آپ کو بتایا کہ آج کی ڈیٹ میں ہزار گز کے پلوٹ سستے ہیں تیتیس میں ہزار گز کے پلوٹ بہت مناسب قیمت میں مل رہے ہیں مطلب کہ آل اور پورے بحریہ اٹرون کراچی میں کسی بھی پریسنٹ میں آپ چلے جائیں آپ کو نہایتی مناسب قیمت میں جو ہے وہ پلوٹس بھی ملیں گے اس کے علاوہ کمرشل کی طرف آپ آ جائیں مینجنا کے اوپر آپ کو ایک لاکھ پر سکیر فٹ میں جہاں پہ شاپس اور آفیسز مل رہے تھے آج آپ کو وہی آفیس جو ہے وہ ایٹی سے ایٹی فائیو تھاؤزن پر سکیر فٹ میں مل رہے ہیں میڈوے اے بی میں جہاں پہ آپ کو ساٹھ سے پینسٹھ ہزار پر سکیر فٹ میں آپ کو شاپس مل رہی تھے آج آپ کو پچاس سے پچپن ہزار پر سکیر فٹ میں دکانیں مل رہی ہیں اس کے علاوہ باقی اپارٹمنٹ کی میں بات کروں جو بارہ سے تیرہ ہزار پر سکیر فٹ میں مل رہے تھے آج وہ آپ کو نو سے دس ہزار پر سکیر فٹ میں مل رہے ہیں اس کے علاوہ بہریہ گرین ہے اکسٹھ باسسٹھ تریسٹھ ہے کمرشل دکانیں ہیں ریڈی آفیسز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کیش پڑا ہے آپ اوبرسیز کسٹمرز ہیں آپ کے پاس بہریہ میں پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے آپشن آپ کے لیے موجود ہیں صرف ایک کال اور ایک میسیج کی دوری پہ ہے میرا اور اسمان بھائی کا نمبر جو ہے وہ نیچے سکرین پر موجود ہوگا آپ ہمیں ورسیپ پہ جوائن کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمو پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں ڈریکٹ جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ اچھے پریسنٹ میں اچھے سے اچھے پروجیکٹ میں کروائیں جہاں پر آپ کو آنے والے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو اور آپ کو جو ہے وہ نقصان کی شرح آپ کی کم ہو اسی کے ساتھ مجھے اور اسمان بھائی کو اجازت دیں اپنا بہت سا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ